سرکوتا میں گیارہ ماہ سے وظیفہ نہ ملنے پر نرسیں سراپا احتجاج ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بلسکیفوں کی اداگی کی تک احتجاج جائی رکھا جائے گا مزید جانے گے اس وقت صورتحال کیا ہے اپنے نمائندے زبار حسین کازمی سے زبار بتائے گا احتجاج جاری ہے صورتحال کیا ہے بلکل ہم اس وقت موجود ہیں ڈی ایچ کیوں میں جہاں سٹوٹنٹ، نرسز، سراپا احتجاج ہیں ان کے احتجاج کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ گیارہ ماہ سے ان کو وظیفہ نہیں دیا گیا ان کی تعداد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سو سے زیادہ تعداد ہے جو اس وقت صورتحال پر احتجاج ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا وظیفہ فل فور ادا کیا جائے گیارہ ماہ سے ان کو وظیفہ نہیں دیا گیا آئیے ان سے بات کر دیں کیا کہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہاں پہ ایک ہی ہے کہ ہمیں ہمارا وظیفہ دیا جائے جو کہ ہمیں گیارہ ماہ سے نہیں ملا ہم یہاں بہت بیزی ڈیوٹیز کرتے ہیں اور ہمیں اس کا حق نہیں مل رہا جو کہ ہمارا حق ہے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مارے جائیں گے ہم یہاں سے نہیں ہیلیں گے جب تک ہمیں چیک نہیں ہمارے ہاتھ میں ملیں گے جتنا ہمارا حق ہے وہ نہیں ملے گا ہم یہاں سے نہیں ہیلیں گے بلکل آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا یہ تھا جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے